انڈیان یوٹ کانگریس انڈیان یوٹ کانگریس آسف جی آئیے آپ بھی آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں ادھر آئے آپ ادھر آجائے کیسے ہیں آپ ساپ بڑیہ شفریہ یوٹ کانگریس یوٹ کانگریس مان سنگ راٹھار جندہ بات مان سنگ راٹھار جندہ بات جندہ بات میری سری نیواز جندہ بات جندہ بات سنالوہر جندہ بات جندہ بات جلہ راجوری کی یوٹ کانگریس کی بیٹک رکھی گئی ہے سب بھی ہمارے پردیش کے پتہ دکاری آگے جلے کے بدان سوالے پتہ دکاری ہوں کو آج ہم انتریت کیا گیا ہے آگر میں سمجھ میں کبھی بھی چناؤ گوشت ہو سکتا ہے تو کانگریس پارٹی اور یوٹ کانگریس پوری طرح سے تیار ہے اور ہمارا سوال دن کا ایجنگ ڈالے کے ہم آئے ہیں اگلے ہم سوال دن میں یوٹ کانگریس یہاں کیا کرے گی اس کو لے کرم نے سار تاریخ و جنہوں میں بھی پتہ دکاریوں کے میٹنگ کی تھی اور ابھی اس کی پوری روپ رکھایاں پتہ دکاریوں میں بتائی جائے گی حالانکہ مالفردر سیم کا بھی کارکرم تھا جو یہ ال جی کا اور دیکھ پاور دینے کا جو دلی سے ایک فرمان جاری ہوا ہے لیکن آج جو ہمارے ایک بڑی ہی بہتنا ہوئی جو ہمارے جوان جو سہید ہوئے ہیں اس کو لے کر ہمارا وہ خدشن کا کارکرم بھی اس تک گت کیا گیا ہے جی جی کو یہ ہو گیا ہے کہ یہاں چناؤ تو کرانا پڑے گا سپریم کورٹ کا آدیس ہے استمبر تک کرانا ہے ان کو لگتا ہے کہ چناؤ کرانا پڑے گا بازپاہ کا یہاں پر گراؤن کھالی ہے وہ یہاں جنہوں کس میر کو دلی بنانا چاہتے ہیں دلی میں آپ دیکھ رہے ہیں پیجریوال جی مکہ منتری ہے ہمارے میں پارٹی وہاں سرکار لیکن پاور کس کے پاس میں ایل جی پاس میں میں جنہوں کس میر کے سبھی نباسیوں سے اکھاؤں گا یہ جو فرمان جاری ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے جنہوں کس میر میں سبھی جگہ اس کو لے کر پردر سنا وہ بتایا پورے میں بھی آج وہ یہاں تھا لیکن وہ دکھت کٹنا کار نہیں ہو پا رہا ہے ہر جگہ ہے ہر جلے میں ہر ویدانسوں اس طرح پر اس کو لے کر پردر سنا کرے گیا ہے مہدی جی کا فیلیر ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پورے دیش کے اندر کہ میں یہ کر دیا یہ کر دیا آلات آگے جی کو اپنے مدسمی رہی اس لئے ایک مینے میں آٹھ آتم کی عملے ہو گئے ہیں آتم باد یہاں پر چرم پر ہے لیکن یہ بی جی پی کا فیلیر ہے اب یہاں جل جل چلاو کرائیں اور پن روپ سے یہاں کے پن راجے کا درجہ دیا جائے اور یہاں نیا مکہ منتری بائیں اور اگر سے یہ جب ہم پھیلیر میں گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کنگریس پارٹی کی ہم پر سرکار آئے گی یہ جو یود کنونچن ہے ہمارے بیچ میں ہمارے جمہو کشمیر کے نئے انچار شریمان سنگ راتھوڑ جی جو ہمارے بیچ میں آئے ہیں اور پیچھلے ایک ہفتے سے یہ سریر نگر میں تھے سریر نگر میں ہر جگہ یہ گھومے ہیں اور ان نے یہ وہاں پر دیکھا ہے جس پرکار آج ہمارا جو یود کنونچن یود کنونچن ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے پروٹیش تھا اور جس پرکار آپ نے دیکھا آج صوبہ ہی جو ہمارے جو جو جوان ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یہ بہت ہی دکھت گٹنا ہے اور اسی کے ساتھ جب موڈی سرکار بولتی ہے کہ سارا سسٹم جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پہلے کشمیر پروینس میں یہ اٹیک ہوا کرتے تھے آج جمہو پروینس میں ہو رہے اور ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور آنے والے دینوں میں ہمارے جو بیچ میں ہمارے انچارج ہے اور ہمارے یود کانگرس کے رجوری کے ساتھ ہی ہے ہم جگہ جگہ جائیں گے اور پارٹی کو مجبوط کریں گے اور آنے والے دینوں میں کب جب بھی الیکشن آرنوس ہوں گے کانگرس پارٹی جو ہے بڑ چڑھ کے حصہ لے گی اور یہاں پہ اپنی سرکار جو ہے وہ بنائے گی ڈسٹرک رجوری کے اندر یود کانگرس نے دلوں میں ہماری لائے مل سٹریٹیجی کہہ رہے گی اور دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ حال ہی میں کیا کیا گیا جی اینڈ کے ری آرگنیزیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی ہے جہاں پہ ال جی کو زیادہ پاورز دی گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز صاف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی رولنگس ہے کہ سپٹمبر سے پہلے پہلے الیکشن کروائے جائیں لیکن یہاں پہ الیکشن کروانے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہے دی آرگنیزیشن ایکٹ میں تو سی اینڈ کے پاس پاورز نہیں بچنی ہے لائک وہی ڈلی والی سیچویشن ہو جانی ہے جہاں پہ آدمی پارٹی کے ایرون کے جریبال کی آپ حالت دیکھنا ہے تو جی اینڈ کے کی بھی انہیں ایسی ہی سٹیٹی کر دینی ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کا امن چین لوٹا ہے یہاں کا آرٹیکل تین سو ستر ہماری جو ایڈنٹیٹی تھی تشخص تھا اسے مٹایا گیا آج آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں جب سینٹر میں بیٹے ہوتے تو کہتے ہیں وہاں حالات سازگار ہیں لیکن آئے دن آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں ہمارے آرمی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں تو جیسا یہ سینٹر میں بتاتے ہیں ویسا کچھ ہے نہیں ہے یہاں پہ گراؤنڈ ریالیٹی بلکل ڈیفرینٹ ہے اور آنے والے ٹائم میں جب بھی یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے سو اہد پر سپریم کورٹ کی گولنگ کے مطابق تو آنے والے ٹائم میں کانگرس ان کو کافی ٹائم لے کے ٹائم میں پہلے یہ سایدی ہے ہم میں پہلے ٹائم پہلے